غازی یا تیرے پوری سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے زوکِ حدائی تارک بن زیاد فاتح اندلس عالمِ اسلام کا ایک درخشان ستارہ اس جوان سال سپاہ سالار کی بدولت مسلمانوں نے اندلس اور سپین پر آٹھ سو سال حکومت کی داستان کی طرف پہنے سے پہلے آپ سے ایک زارش ہے کہ ہمارے چینل گلوبل نالج کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اس وقت جب تارک تلویرہ میں اپنے لشکر کو آرام دے رہا تھا مریدہ میں عبدالعزیز اپنے باپ امیر موسیٰ بن نسیر کو ریپورٹ دے رہا تھا کہ اس نے بغاوت کو کس طرح دبایا ہے اور باغیوں کے کتنے سرگنوں کو قتل کیا ہے اس وقت اس کی بیوی ایجی لونہ اس کے ساتھ تھی اور یہ کارنامہ ایجی لونہ کا ہے عبدالعزیز نے کہا اور موسیٰ کو تفصیل سے سنایا کہ ایجی لونہ نے کس طرح باغیوں کے سرگنوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا تھا اس نے کہا اگر ایجی لونہ نہ ہوتی تو بغاوت کا ہمیں اس وقت پتا چلتا جب باغی تمام بڑے شہروں پر قابض ہو چکے ہوتے پھر بغاوت پر قابو پانا ناممکن ہو جاتا کیا آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے اپنا مذہب کیوں نہیں چھوڑا تھا ایجی لونہ نے کہا اگر میں مسلمان ہو چکی ہوتی تو میں کچھ بھی نہ کر سکتی عیسائی اور راڈرک کی بیوہ ہونے کی وجہ سے وہ سب میرے جال میں آ گئے میں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ مجھے مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہ کہنا اور سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ یہودیوں کو قابل اعتماد قوم سمجھنا چھوڑ دو انہوں نے تارک بن سیاد کو ظاہری طور پر اور درپردہ جو مدد دی ہے وہ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے دی تھی وہ شاہ راڈرک کا تحتہ الٹنا چاہتے تھے کیونکہ شاہ راڈرک یہودیوں کو فتنہ پرداز اور شیطان قوم سمجھتا تھا راڈرک کی تباہی میں وہ کامیاب رہے اب وہ اس کوشش میں ہیں کہ آپ کی بادشاہی کو قائم ہی نہ ہونے دیں موسیٰ بن نسیر نے ایچی لونہ کو حراج تحسین پیش کرنا ہی تھا جو اس نے کیا اور وہ اس حسین عورت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس پہلو پر دیان ہی نہ دیا کہ اس کے بیٹے کی بیوی ہے لیکن اسلام قبول نہیں کر رہی نہ ہی اس کا کوئی ارادہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گی تارک بن سیاد کو بھی حبردار کر دینا چاہیے عبدالعزیز نے موسیٰ سے کہا وہ ابھی تک یہودیوں کو اپنا دوست اور اتحادی سمجھ رہا ہوگا وہ اکیلا ہے کہیں دوکھے میں نہ آ جائے تارک کو میں کیا حبردار کروں گا موسیٰ بن نسیر صحت سے لہجے میں بولا وہ سرکش اور نافرمان ہے وہ دوکھے میں آئے گا نقصان اٹھائے گا تو ہی وہ کچھ سمجھے گا میں نے اسے حکم بیجا تھا کہ وہ جہاں ہے وہیں رکا رہے مگر اس نے میرے حکم کی پرواہ ہی نہیں کی گزشتہ رات مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ تلیتہ سے بھی آگے نکل گیا ہے اور ایسے پہاڑی علاقے میں چلا گیا ہے جو ہترناک اور جان لیوہ حد تک تشوار گزار ہے کیا تلیتہ سے کوئی آیا ہے عبدالعزیز نے پوچھا میں نے اپنے قصد کو بیجا تھا موسیٰ نے بیزاری کے لہجے میں کہا میں نے پیغام بیجا تھا کہ تلیتہ میں میرا انتظار کرنا میں کسی بھی دن آ جاؤں گا گزشتہ رات قصد واپس آیا ہے تارک تین دن پہلے روانہ ہو چکا تھا قصد کو وہاں سے پتا چلا ہے کہ تارک نے جو راستہ احتیار کیا ہے وہ بہت ہترناک ہے اسے جولین اور اپاس نے اس وادی کے راستے جانے سے روکا تھا لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی میں اسے وہاں پیغام بیج رہا ہوں کہ تلیتہ میں آ کر مجھے ملے پیغام کہاں بیج رہے ہیں عبدالعزیز نے پوچھا قصد کو وہ کہاں ملے گا اس وادی کے آگے ایک شہر مائدہ ہے موسیٰ نے کہا گلیشیا اور تلویرہ بھی ہیں علی جنا نے موسیٰ کی بات کرتے ہوئے کہا اس ہترناک پہاڑی جنگل کے آگے یہی تین چار بڑے شہر ہیں میں شاہ راڈرک کے ساتھ تین چار بار اس علاقے میں گئی ہوں ہم نے شیر بھی مارے ہیں اور ایک بار ایک مگرماش زندہ پکڑ کر لائے تھے بہت ہترناک علاقہ ہے محفوظ راستہ اس وادی کے باہر سے جاتا ہے قصد محفوظ راستے سے جائے گا موسیٰ نے کہا تارک کا ایک بار میرے سامنے آنا بہت ضروری ہے میں اسے لگام ڈالنا چاہتا ہوں قابل احترام والد عبدالعزیز نے موسیٰ کو غصے کی قیفیت میں دیکھتے ہوئے کہا تارک کو سرزنش کرتے ہوئے آپ کو حیال رکھنا پڑے گا کہ اس نے اندلس کے فاتح ہونے کا درجہ حاصل کر لیا ہے اور بلا شک و شبہ اندلس کا پہلا امیر تارک ہی ہوگا میں اندلس کا فاتح اسی کو تسلیم کرتا ہوں موسیٰ بن نصیر نے کہا لیکن میں ایسے ہدھ سر اور باغی فطرت کے آدمی کو اس ملک کا امیر نہیں بنا سکتا جسے فتح کرتے ہی بغافتیں سر اٹھا رہی ہیں کیا آپ یہ تو نہیں سوچ رہے کہ تارک آپ کا غلام ہوا کرتا تھا عبدالعزیز نے کہا مجھے شک ہے کہ ایسی ہی سوچ نے آپ کو تارک سے بازن کر دیا ہے نہیں میرے عزیز بیٹے موسیٰ نے کہا اپنے ازاد کیے ہوئے غلام کو حقیر سمجھنا اسلامی احکام کے منافی ہے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی حلاف فرضی کرنے کی جرت نہیں کر سکتا میں حلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا سے کچھ دن پہلے پیدا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حلافت دیکھا ہے جو مجھے ہواب کی طرح یاد ہے میں اس وقت بہت چھوٹا تھا میں انہی حلفاء کے نقشے قدم پر چلنا چاہتا ہوں تم نے سنا ہوگا کہ حالت بن ولید کو حلیفہ دھوم حضرت عمر نے سپاہ سلاری سے برطرف کر کے گھر بٹھا دیا تھا جانتے ہو ابن ولید کتنا عظیم سپاہ سلار تھا ہاں والد محترم عبدالعزیز نے کہا جانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ولید کو اللہ کی تلوار کہا تھا آپ کی وفات کے فوراں بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تھا وہ اسلام کے حلاف بہت بڑی اور منظم بغاوت تھی جو دور دور تک پھیل گئی تھی اس بغاوت پر حالت بن ولید نے قابو پایا تھا فارس اور روم کی جنگی طاقتوں کو ابن ولید نے ہتم کیا اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں بہت دور تک لے گیا تھا موسیٰ نے کہا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ایسی حکم عدولی کی وجہ سے جس سے یہ نظر انداز کیا جا سکتا تھا مزول کر دیا تھا اسلام حلیفہ امیر امام اور عہددار کی حکم عدولی کو برداشت نہیں کرتا بشرتے کے حکم حدہ وندی کی ہلا فرضی نہ ہو آپ تارک بن زیاد کو سزا دے سکتے ہیں عبدالعزیز نے کہا اسے اس حق سے محروم نہیں کر سکتے کہ وہ اندلس کا پہلا امیر ہوگا آپ ہموش نہیں رہ سکتے عزیز اجی لونہ نے کہا آپ کے والد سپاہ سلارے آلہ ہیں اندلس میں کسی کو امیر مقرر کرنا ان کی ذمہ داری ہے یہ آپ سے زیادہ تجربہ کار ہیں یہ جسے اس قابل سمجھیں گے اسے اندلس کا امیر بنائیں گے تارک کسی بھی ملک کا فاتح ہو سکتا ہے وہ بہت ہی قابل جرنیل ہو سکتا ہے اور ہے راڈرک کو شکیص دینا کوئی ممولی کارنامہ نہیں لیکن کسی ملک کا امیر بننے کے لیے جین اصاف اور حوبیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ قابلیت تارک میں نہیں وہ آپ میں موجود ہے عزیز مجھ میں عبدالعزیز نے حیران ہو کے کہا ہاں اجی لونہ نے کہا آپ میں امیر اندلس بننے کی حوبیاں موجود ہیں آپ ایک عظیم باپ کے بیٹے ہیں اس عظیم باپ کو حلیفہ ہونا چاہیے تھا انہوں نے آپ کی تربیت اپنی شخصیت اور اپنی عظمت کے مطابق کی ہے میں مانتی ہوں کہ اسلام مساوات کا حکم دیتا ہے اسلام میں آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں لیکن جو آدمی غلامی میں جوان ہوا ہو اسے ازاد کر دو اسے اپنے سر پر بٹھا لو وہ آپ پر جان قربان کر دے گا لیکن وہ آقا نہیں بن سکتا کیونکہ آقا بننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ اس سے محروم ہے اے جی لونہ بولتی جا رہی تھی اور موسیٰ بن نسیر ہموشی سے سن رہا تھا اے جی لونہ کا حسن تو بے مثال تھا ہی لیکن اس کے بولنے کا انداز اس سے کہیں زیادہ حسین بلکہ سہر انگیز تھا اس کی آواز میں ترنم تھا موسیٰ بن نسیر جہاں دیدہ اور معمر آدمی تھا وہ اے جی لونہ کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے اس حسین چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو عبدالعزیز جوان سال آدمی تھا اس نے اے جی لونہ کے حسن سے مصہور ہو کر اس کے ساتھ شادی کی تھی وہ تو اس پر شباب عورت کی ایک ایک ادا پر مرتا تھا اب اے جی لونہ نے باگیوں کے سر کچل کر عبدالعزیز کے دل میں کوئی اور ہی مقام پیدا کر لیا تھا اسی رات کو جب عبدالعزیز اور اے جی لونہ اپنے سونے کے کمرے میں گئے تو عبدالعزیز نے پھر وہی بات چھیڑ دی جو موسیٰ کے پاس بیٹھے ہو رہی تھی اے جی لونہ عبدالعزیز نے کہا میں تارک بن زیاد کے حلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا تم ابھی تک اسے غلام سمجھتی ہو اور مجھے اس سے برطر قرار دیتی ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ عربوں اور بربروں کو دو علاقوں میں کہا جا رہا ہے اور یہ بھی کہ عرب کے باشندے بربروں سے برطر ہیں اور زیادہ قابل احترام حقیقت یہ ہے کہ جس نے اسلام قبول کر لیا اس کے دل سے برطر اور کم تر کا امتیاز مٹ گیا اللہ کی نگاہ میں برطر وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اجی لونہ صرف حسین ہی نہیں تھی وہ کسی پیشاوار ساہرہ سے کام نہ تھی اس کی زبان میں جادو کا اثر تھا اسے معلوم تھا کہ کس موقع پر کس قسم کے نازو انداز کی ضرورت ہوتی ہے اس نے دیکھا کہ عبدالعزیز تارک بن زیاد کے حلاف کوئی بات پرداشت نہیں کر سکتا تو اس نے اپنا پینترہ بدل لیا حقیقت یہ تھی کہ اجی لونہ کی دلی ہوائش تھی کہ پہلا امیر اندلس اس کا حامد عبدالعزیز ہو شادی کے وقت اجی لونہ نے عبدالعزیز سے کہہ دیا تھا کہ وہ بیوی نہیں ملکہ بنیں گی میں دل سے تارک کے حلاف نہیں ہوں عزیز اجی لونہ نے عزیز کو اتنا تم کرتے ہو میں تمہارے سامنے اس کی طریف کرتے ڈرتی ہوں تم اس وہم میں نہ پڑ جاؤ کہ تمہاری نسبت مجھے تارک زیادہ اچھا لگتا ہے میں تارک کو کم تر نہیں سمجھتی عبدالعزیز اجی لونہ کے ریشم جیسے ملائم اور مرمری شانوں پر پکھرے ہوئے بالوں کا لمس اپنے کانوں پر محسوس کر رہا تھا اور ان بالوں سے اٹھتی ہوئی حشبو اسے محمور کر رہی تھی اس کے ساتھ اجی لونہ کی مترنم آواز اور اس کے ساتھ اس کے نیم اریان جسم کا گداز یہ وہ جسم تھا جس نے راڈرک جیسے پتھر کو موم کر دیا تھا تھوڑی سی دیر میں عبدالعزیز پوری طرح مسہور ہو چکا تھا اب حیال رکھنا اجی لونہ نے بہت سی باتیں اور اریان حرکتیں کر کے کہا اگر تمہارے والد تمہیں امیر اندلس پنانے کا فیصلہ کریں تو یہ نہ کہہ دینا کہ یہ تارک کا حق ہے میں تمہیں اندلس کے تحت پر بیٹھا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں جو تم کہوگی وہی ہوگا اجی لونہ عبدالعزیز نے مسہور آواز میں کہا اور اس کے وجود میں سکر سمٹ گیا